حضور نے فرمایا پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ جادو کے زور پر حکومت کرتا جب وہ ایک جادوگار اس نے رکھا ہوا تھا تو جادوگار اس کو جادو بتاتا وہ جادو کے زور پر حکومت کرتا جادوگار بوڑا ہو گیا تو کہنے لگا بادشاہ کوئی نوجوان میرے پال بیج دے اب میں بوڑا ہو گیا ہوں میرا پتہ کوئی نہیں کہا مر جاؤں ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگائی بڑا زیرک سمجھدار اپنے ریایہ میں سے چن کے جو ذہین فطرت مزاد بچہ تھا وہ اس نے لگایا اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں بچہ جادو سیکھنے لگا وقت گزرنے لگا بچہ جب جادو سیکھنے جاتا تو رستے میں کراہب بھی تھا جو انجیل جانتا تھا وہ اللہ اللہ سکھاتا لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتا اس نے دیکھا کہ یہاں بھی لوگ کٹھ ہیں تو وہ بچہ اس راہب کے پاس بھی اس نے بیٹھنے لگا اب جب اس کے ساتھ اس کی گفتگو بڑھنے لگی تو اس کو باتوں میں لذت آنے لگی اس نے راہب نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کس طرح سے آیا ہے کیا تیرا معاملہ ہے اس نے کہا جی میں جادو سیکھنے جاتا ہوں آپ کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں اس نے کہا دین سیکھ جادو سیکھنے والے کافر ہو جاتے ہیں قرآن و دین سیکھنے والوں کو اللہ کامل ایمان عطا فرماتا ہے فرمائے یہ سیکھ بچہ بیٹھنے لگا اس کے پاس آنے لگا باتیں دل میں گھر کرنے لگی ایک وقت آیا کہ مسلمان ہو گیا اور مسلمان کیسے ہوا بچہ کہتا ہے میں تجربہ کر کے ہوا اب میں تھوڑا سا وقت جادو گھر کے پاس بھی جاتا اور باقی سارا وقت وہاں بیٹھتا میں اتنے جا رہا تھا تو رستے میں ازدہا تھا بہت بڑا سام پھارستہ روک کے کھڑا تھا یہ حضور نے بیان کی یہ جیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ کہتا ہے کہ رستے کے اندر سام پہ رستے باندھے لوگ چھتوں درختوں پچڑے حراش ہیں کہتے چھوٹا سا روڑا میں نے اٹھایا تو میں نے کہا اللہ اگر جادو گھر سچا ہے تو اسے مار دے چھوٹا سا روڑا میں نے پہنکا ازدہا کوئی نہ مرا پھر چھوٹا روڑا اٹھایا میں نے کہا اللہ اگر وہ عالیم سچا ہے تو اسے مار دے اب جب میں نے روڑا مارا تو ازدہہ مر گیا میرے اندر سے گوائی آئی یہ نئی دین کی باتیں سچی ہیں نئی قرآن کی باتیں اسلام سمجھانے کے لئے از کر رہا ہوں اگرچہ اس دور میں انجیل تھی اللہ رسول کی باتیں اچھی ہیں کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا اب میں نے راہب کے پاس ہی رہنا شروع کر دیا جادوگر کے پاس چھوڑنا چھوڑ دیا اس بچے نے آنا بادشاہ پوچھتا کہاں زیادہ وقت گزارتے ہو تو بات بول کر دیتا وقت تیزی سے بڑھنے لگا اللہ نے اس نوجوان میں طاقت پیدا کر دی اب اس کے اندر اللہ نے طوانائی روحانیت پیدا کر دی یہ بھی جوان ہے چودہ پندرہ سال عمر ہے اللہ نے اب جو بیمار بھی آتا وہ دعا کرتا تو اللہ صحت اتا کر دیتا جو بھی آتا بادشاہ کے ایک درباری تھا بادشاہ کو پنکہ جلتا تھا وہ انڈک ہو گیا کوئی ایسی تکلیف آئی کہ نابی نہ ہو گیا بڑے علاج کرائے شفاہ نہیں ہو گئی کسی نے اس بچے کا پتہ بتایا کانوں کانوں میں اس کے پاس گیا تو بچہ کہنے لگا شفاہ تو ہو جائے گی پر کلمہ پڑھنا پڑھے گا مسلمان ہونا پڑھے گا جس پیغمبر کا میں علامو تجھے بھی بننا پڑھے گا دین پہ عمل کرنا پڑھے گا اللہ شفاہ دیتا ہے اس نے کہا تو مجھے کلمہ پڑھاؤ مجھے شفاہ دے میں تیار ہوں اس نے کہا شفاہ تو اللہ ہی دیتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے دعا مانگی یہ مسلم شریف میں حدیث ہے تبرانی میں موجود ہے اللہ نے اسے شفاہ دی اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا یہاں ایک نقطہ لکھا ہے ہمارے علماء نے کہتے ہیں جب اللہ ولایت اطاع کرتا ہے نا تو یہ سفید بالوں والے کا عیسانی ہوتی ہے اگر جوانی میں کوئی آدمی توبہ کر کے تصوف کے رستے پہ چلتا ہے تو سب سے زیادہ ولایت اللہ اسے اطاع فرماتا ہے سب سے زیادہ ولایت اس کے فاس ہوتی ہے ابھی اس کے بال کالے ہیں چڑتی جوانی ہیں دعا کی تو اللہ نے اور حدیث پاک میں موجود ہے کوڑے آتے تو شفاہیاب ہو جاتے ہیں اندے آتے تو شفاہیاب برس والے آتے تو اللہ سہندے ہیں جوان ہے بادشاہ کے پاس وہ واپس گیا وہ جو آدمی اس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی تھی بادشاہ نے پوچھا کہ کیسے شفاہ ملی تو کہنے لگا میرے رب نے شفاہ دی بادشاہ اب سجدے کراتا تھا اپنے آپ کو منواتا تھا معذر اللہ کہنے لگا میرے علاوہ کون رب ہے اس نے کہا وہی رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور وہی رب ہے جس نے مجندے کو آنکھیں دیئے وہی ہے میرا مالی کہا اچھا تو مجھے نہیں مانتا کہا نہیں میں اپنے رب کو مانتا ہوں بادشاہ نے اسے سزا دی ستایا اس نے بچے کا پتہ بتایا پھر بچے کو بلا کے ستایا تو اس راہب کا پتہ بتایا راہب بھی قتل ہو گیا نابینا بھی قتل ہو گیا بادشاہ نے کہا سپانیوں سے اس بچے کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے نیچے پھینکو تاکہ مر جائے بچہ پہاڑ کی چوٹی پہ گیا تو ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا یا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا میرے لیے نہیں اللہ کے مندے اپنی جان بچانے کی دعائیں نہیں مانگ اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا یہ دعا مانگی جتنے لوگ ساتھ آئے تھے وہ سارے زمین پہ گرے اور سب مر گئے پہاڑ سے گر کے مر گئے بچہ واپس سیدھا بادشاہ کے پاک کہنے لگا لو بھئی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے جوان کا ایمان دیکھو میرے رب نے مجھے بولو میرے اللہ نے مجھے ایمان کی قوائی دے رہا بھر پچھ کیا ہوں تو جھوٹا ہے میرا رب سچا ہے اس نے کہا لے جاؤ اس کو دریاء میں کشتی میں بٹھاؤ بیچ دریاء کے جا کے دھکا دے دو بیٹھے کشتی میں دریاء کے بیچ گئے اور جب جا کے وہاں اس کو دھکا دے لے لگے تو اس نے کہا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھاؤ بس ایک توفان سا آیا جتنے سپاہی ساتھ آئے تھے ڈوب کے مر گئے وہ بچہ اٹھا اور سیدھا پھر پاچھا کے پاس اسی کے پاس کہنے لگا لو بھئی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے تیرے پاس آیا ہوں وہ کہنے لگا تو کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے کیسے جان چھوٹے گی تو بچہ کہنے لگا اگر تو مجھے باندھے درخت کے ساتھ اور سارے ملک کو بلائے لوگوں کٹھا کرے پھر تو مجھے تیر مارنا میں تجھے بتاؤں گا کیسے مارنا ہے میں مر جاؤں گا اللہ کا بندہ نوجوان امان دیکھو مرنے کے طریقے بتا رہا ہے میں تجھے بتاؤں گا میں کیسے مروں گا یہ بات کہی بادشاہ نے سارا مجمع جمع کیا ملک سارا بار آ گیا درخت کے ساتھ بان دیا کہنے لگا بھئی لوگوں یہ مجھے مارنا چاہتا تھا مار نہیں سکا اب میں اسے بتانے لگا ہوں کہ میں کیسے مروں گا اسے کو جب تیر مارے تو ساتھ میرے رب کا نام بھی لے میں اپنے رب کے نام پہ جان دوں گا امان کی پختگی میں اللہ کے نام پہ جان دوں گا اسے کو رب کے نام پہ مارے مر جاؤں گا بادشاہ نے اللہ کہہ کے تیر مارا پیشانی میں لگا بچے کی روح پرواز کر گئے جتنا مجمع کھڑا تھا سارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے سارے مسلمان ہو گئے سارے میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بتایا جب تمہارے اندر ایمان کی قوت آئے گی تو اللہ تمہاری مدد کرے